بلٹن کا آغاز کریں گے نون لیگ کے قائد میاں نواز شریف کے لیے بڑا ریلیف نواز شریف کو پانچ سال کے لیے اس سفارتی پاسپورٹ جاری کر دیا گیا سابق وزیراعظم اب پاکستان واپس آ سکیں گے لندن میں وزیراعظم شہباز شریف اور میاں نواز شریف کی دس منٹ تک ون آن ون ملاقات ہوئی ملاقات میں اہم ترین تقرری پر صلاح مشورہ کیے گئے سیاسی صورتحال اور لانگ مارچ سے متعلق امور پر تبادلہ خیال دیا گیا نون لیگ کے جلاس میں سیاسی صورتحال اور سعودی ولی اہد کے دورے پاکستان سے متعلق امور پر گزید احوال اس ریپورٹ میں عصد ملک ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے مزید افصالہ جان لیتے ہیں اس کی ریاشکہ کے بلکل سامنے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ آج بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے لندن شہباز شریف کی سپریم لیڈر جو ہیں مسلم نون کے نواز شریف ان کے ساتھ اور اس ملاقات میں موجود تھی مریم نواز اور ان کے ساتھ وزیر دفعہ خواجہ عاصف سلمان شہباز اور ملک احمد خان جو مسلم نون کی قیادت ہے وہ اس ملاقات میں موجود تھی نئی آرمی چیف کی جو تائناتی ہے اس کے بارے میں اس کی اوپر بھی مشاورت تفصیلی مشاورت کی گئی ہے اور یہ ون ٹو ون ملاقات جو ہی ہے وزیراعظم شہباز شریف کی نواز شریف کے ساتھ اس میں یہ تمام امور زیر غور آئے ہیں اس کے ساتھ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آج مسلم نون کے قائد نواز شریف مریم نواز کے ساتھ حسن نواز کے دفتر پہنچے اور وزیراعظم شہباز شریف جو ہیں وہ مکمل سرکاری پروٹوکول میں آج آہ وزیراعظم آہ سابق وزیراعظم نواز شریف سے ملاقات کے لیے حسن نواز کے دفتر پہنچے ہیں پیدل چلتے ہوئے وزیراعظم ملک احمد خان اور سلمان شہباز بھی حسن نواز کے دفتر پہنچے ہیں جبکہ مریم نواز شریف کے ہمراہ دفتر پہنچی ہیں اس کے ساتھ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ میاں نواز شریف آج دفتر سے روانہ ہو چکے ہیں جبکہ وزیراعظم شہباز شریف نے کل میڈیا سے تفصیلی گفتگو کرنے کا فیصلہ کیا ہے جبکہ وزیراعظم خواجہ عاصف جو ہے وہ اس تمام تر صورتحال پر کل میڈیا کو تفصیلی بریفنگ سے آگاہ کریں گے ٹھیک ہے حسن بہت شکریہ آپ کا فوج کے ساتھ کھڑا ہوں لانگ مارچ کے لیے کوئی جلدی نہیں مارچ کی ٹائمنگ خود تیہ کروں گا عمرال خان کا لانگ مارچ کے شرکہ سے ویڈیو لنک سے خطاب کہا ان پر دو قسم کے ہتھیاروں سے گولیاں شلائی گئیں حملے کی منصوبہ بندی ستمبر میں کی گئی تھی پہلے تو یہ اب ہماری مارچ رکے گی نہیں ہماری حقیقی ازادی کی جو تحریک ہے وہ رکے گی نہیں کیونکہ یہ جو اس کے بعد ہوا میرے ذہن میں کوئی شک نہیں کہ جب تک اس ملک کے اندر ہم انصاف نہیں لے کے آئیں گے ہم حقیقی طور پر ازاد نہیں ہوں کہ یہ سپٹیمبر میں پلان بنا تھا سپٹیمبر میں پلان بنا تھا چوبیس سپٹیمبر کو اس پلان کا میں نے پبلک جلسے کے اندر میں نے یہ بتایا کہ یہ پلان بنا ہے میرے خیال میں لفظہ رہی بھی اور خان تھا ہمیں پتا تھا کیونکہ مجھے تو پتا ادھر سے گولیاں پر دوسری طرف سے آئیں اور اب جب فرینزک ہوا ہے اس کنٹینر کا تو واضح ہو گیا کہ دو مختلف قسم کی گولیاں استعمال ہوئیں وزیر اطلاعات مری مورنگ زیب نے عمران خان کے بیان پر رد عمل دیا ہے کہتی ہیں کہ عمران خان اب صرف فریسٹریشن کا شکار عمران خان ریلیونٹ رہنے کے لیے وزیراعظم اور افسران کا نام لے رہے ہیں جس کا کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا عوام نے بہتان اعظام اور جھوٹ سننا بند کر دیا ہے عوام نے نفرت پسات اور انتشار کو مسترد کیا عمران خان کی بات کا اب کسی پہ کوئی اثر نہیں ہے یہ معیشت سے کھیلا داخلہ اور خارجہ امور سے کھیلا یہ کیسا انوخہ لاتلا ہے جو کھیلنے کو پاکستان مانگتا ہے وفاقی وزیر میاں جاوید لطیف قومی اسمبلی میں برس پڑے کہا کہ کسی کو غیر آئینی قدم اٹھانے نہیں دیں گے ایسا نہیں ہوتا کہ جس کی حکومت ہے وہ پولیس کی نگرانی میں احتجاج کرے یہ کیوں اور کس پر دباؤ ڈال رہے ہیں یہ کیسا انوخہ لاتلا ہے جو کھیلنے کو پاکستان مانگتا ہے یہ کیسا لاتلا ہے جو پاکستان کی معیشہ سے کھیل گیا جو پاکستان کی اخلاقیات سے کھیل گیا کہ غیر آئینی غیر قانونی مطالبات دباؤ میں لاکت جب کروائے جاتے ہیں منوائے جاتے ہیں تو ریاست کمزور ہوتی ہے ریاستی ادارے کمزور ہوتے ہیں اور یہ نہیں ہو سکتا کہ پندرہ بیس لوگ اٹھیں اور ان کو پولیس کے تحفظ میں روڈ بلوک کرنے کی اجازت بار بار دی جاتی رہے منیٹرنگ روم بنے ہوتے تو ایک گولی بقول تیرے لگی جس نے تھوڑی دیر میں انڈے بچے دیئے اور وہ چار جگہ لگ گئی اور پھر اس کے بعد تھوڑی دیر میں اس نے انڈے بچے دیئے اور جن جن کی خواہش تھی ان کو بھی خراش لگ گئی مری روڈ بند ہونے پر بزرگ شہری فیاض چوہان پر برس پڑا بزرگ شہری نے فیاضل حسن چوہان اور پی ٹی آئی کو سخت تنقیر کا نشانہ بنایا فیاضل حسن چوہان بزرگ شہری کے سامنے بے بس سمجھانے کی کوشش کارکنان بھی آ گئے مجھے ایک چیز کا جواب دے دیں کون سی ریاست مدینہ میں مجھے دکھا ہے کہ مخلوق اے خدا کو اللہ کی مخلوق کو سمگ کرو اللہ کی مخلوق کا جینہ آرام کر دو اللہ کی مخلوق کو سمگ نہ کرو میں یہ کہہ رہا ہوں بابا جی آپ ڈو میں جو بار کرنے ہیں جا 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 سپریم کورٹ نے قرار دیا ہے کہ پیمرہ کے چیرمن کو بروڈ کاسٹ لائسنس موطل کرنے کا بلا روک ٹوک اختیار نہیں دیا جا سکتا پیمرہ نے پاکستان بروڈ کاسٹرز اسوسییشن کے حق میں سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا عدالت عزمہ نے پیمرہ کی اپیل خارج کر دی اور سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ پر قرار رکھا جس کے مطابق اس سوابدید سے متعلق قواعد تشکیل دیے بغیر چیرمن پیمرہ کو موطلی کا اختیار دینا غیر قارونی ہے سماعت کے دوران جسٹس مظاہر علی اکبر نے ایسا اختیار چیرمن پیمرہ کی عامریت کی طرف ایک قدم ہوگا تفصیل اس رپورٹ میں سپریم کورٹ نے قرار دیا ہے کہ چیرمن پیمرہ کو چینل کا برادکاسٹ لائسنس موطل کرنے کا واحد اور بلا روکٹوک اختیار نہیں دیا جا سکتا پیمرہ نے چوبیس مئی دوہزار بیس کو ایک میٹنگ میں چینل کے نشریاتی لائسنس موطل کرنے کا اختیار صرف چیرمن پیمرہ کو دے دیا تھا جس کے بعد چیرمن پیمرہ نے اپنی مرضی کے مطابق مختلف چینلز کے نشریاتی لائسنس موطل کر دیے تھے پاکستان برادکاسٹرز اسوسییشن نے چیرمن پیمرہ کو دیے گئے موطلی کے اختیار کو سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا جسٹریس محمد علی مظہر کی سربراہی میں ڈیویجن بینچ نے تیرہ آگست دوہزار اکیس کے فیصلے میں یہ اختیار چیرمن پیمرہ کو دینا غیر قانونی قرار دیا تھا اور ہدایت کی تھی کہ جب تک اس سواب بیچ سے متعلق قواعد وضع نہیں کیا جاتے چیرمن پیمرہ کو ایسا کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا پیمرہ نے سندھ ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل ڈائر کی جو جسٹس اجاز الہسن کی سربراہی میں جسٹس منی بختر اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی پر مشتمل تین رکنی بینچ کے سامنے زیر سماعت آئی پیمرہ کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ چیرمن پیمرہ کو موطلی کا اختیار دینا مکمل طور پر قانونی ہے سماعت کے دوران جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے اپڈرویشن میں کہا کہ اگر اس کی اجازت دی گئی تو یہ چیرمن پیمرہ کی عامریت کی طرف ایک قدم ہوگا اور اس سے پیمرہ آثورٹی کی اجتماعی دانش تباہ ہو جائی جسٹس منی بختر نے اپڈرویشن دی کہ اگر ایسا بے لگام اختیار دینے کی اجازت دی جاتی ہے تو کل پیمرہ ملازمین کی برطرفی کا اختیار بھی کسی کو بھی دے سکتا ہے یہاں تک کہ باہر کے لوگوں کو بھی محتل کرنے کے لیے ثوابتی دی اختیار قواعد و ضوابط کے دھانچے کے ساتھ ہونا چاہیے ورنہ یہ آرٹیکل انیس کے تحت آزادی اظہار کے بنیادی آئینی حق کو شدید نقصان پہنچا سکتا ہے محتلی کے اختیار بروڈکاسٹ لائسنس کو متاثر کرنے والی سخت طاقت ہے اور قواعد کی تشکیل کے بغیر اسے کسی کو نہیں دیا جا سکتا پاکستان بروڈکاسٹرز اسسییشن کے وکیل فیصل صدیقی نے دلائل میں کہا کہ یہ اختیار چیئرمند پیمرہ کی عامریت کا سبب بنے گا اگر اس کی اجازت دی گئی اور بروڈکاسٹ لائسنس تھوڑی دیر کے لیے بھی محتل ہوا تو چینل بند ہو سکتا ہے اور نیوز چینل کا کاروبار تباہ ہو سکتا ہے تمام فرقین کو سننے کے بعد سپریم کورٹ نے پیمرہ کی اپیل خارج کر دی اور سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا جس کے مطابق قوائد تشکیل دیے بغیر چیئرمند پیمرہ کو محتلی کا اختیار دینا غیر قانونی ہے وزیراعظم کو ملک چلانا نہ آئے تو کیا عدلیہ ملک چلائے گی؟ کیا بنیادی حقوق کے تحفظ میں اختیارات کی تکسیل کی لکیر عدلیہ عبور کر سکتی ہے؟ سسٹم بریک ہو جائے تو سخت قانون بھی موٹ پر نہیں رہتا نیب ترامین کے خلاف کیس کی سماعت کے دوران جسٹس منصور علی شاہ کے رمان چیف جسٹس عمرتہ بندیال نے کہا کہ عدلیہ اگزیکٹیف کا اختیار استعمال نہیں کر سکتی سموٹوں کا اختیار بڑے احتیاط سے استعمال کرنا پڑتا ہے کیا اگزیکٹیف کی ناکامی پر عدلیہ سپر رول ادا کر سکتی ہے؟ نیب ترامین کے خلاف عمران خان کی درخواست پر سماعت کے دوران جسٹس منصور علی شاہ کا اس افسار کہاں کوئی کہے حکومت مشکوک ہے وزیراعظم اتنازے ہے تو کیا عدلیہ حکومت چلائے گی؟ سسٹم بریک ہو جائے تو سخت قانون بھی موثر نہیں رہتا سب کچھ عدلیہ نے کرنا ہے تو کیا یہ اگزیکٹیف کے اختیار پر تجاوز نہیں ہوگا؟ عمران خان کے وکیل خواجہ حارس نے دلائل دیئے کہ غیر قانونی آمدن پر نیب کا اختیار بھی ترامین میں ختم کر دیا گیا ہے بنیادی حکوم کا تحفظ عدلیہ کی ذمہ داری ہے جسس منصور علیشہ نے اس افسار کیا کہ کیا بنیادی حکوم کے تحفظ میں اختیارات کی تقسیم کی لکیر عدلیہ عبور کر سکتی ہے؟ کہا غیر قانونی آمدن کے اتصاب کے دیگر قوانین بھی موجود دوران سمان چیف جسس و مرتب اندیال نے نیب ترامین بنیادی حکوم سے تصادم پر کلدم ہو بھی جائیں تو پرانا قانون کیسے بحال ہوگا؟ عدلیہ اگزیکٹیف کا اختیار استعمال نہیں کر سکتی اسے اپنی ذمہ داری پوری کرنے کا کہہ سکتی ہے کراچی کی میمن فاؤنڈیشن والی گلی میں خواتین کے لیے میک اپ کا سستہ اور میاری سامان دستیاب ہے یہاں امور خانہ داری کا بھی تمام سامان مل جاتا ہے اس سہولت سے خواتین خوب مستفید ہو رہی ہیں اس حوالے سے ریپورٹ کر رہی ہیں شمالہ نیازی خواتین کو سجنے سورنے کا شوق تو ہوتا ہی ہے اور اگر میک اپ کا سامان میاری اور سستے داموں بھی مل جائے تو خواتین بھلا یہ موقع کیسے چھوڑ سکتی ہیں حسین آباد میں واقعی میمن فاؤنڈیشن کے سامنے والی گلی میں خواتین کے لیے سہولت دستیاب ہے یہاں خواتین کو میک اپ کا ہر قسم کا سامان کراچی کے دیگر بازاروں کی نسبت میاری اور سستہ ملتا ہے اوریجنل چیز ہیں یہاں پر اور کافی ہمیں بہت زیادہ یہاں پر پروفٹ ہوتا ہے بینفیٹس ہوتا ہے اور مطلب ہر چیز ریزنیبل پرائز میں مل جاتی ہے باقی مارکیٹس میں جیسے بولڈن مارکیٹ ہے اور بھی مارکیٹس ہیں ان سے کافی ریزنیبل پرائز میں ہمیں مل جاتے ہیں چیز بھی اچھی مل جاتی ہے اور نالیج بھی بڑھتی ہے نالیج میں بھی اضافہ ہوتا ہے گھر کے آرائشی سازو سامان کے ساتھ فائن آرٹس میں استعمال ہونے والی اشیاء اور بیکنگ میں استعمال ہونے والی سانچے بھی یہاں دستیاب ہے دکانداروں کا کہنا تھا کہ وہ عام دکانوں کی نسبت دس بیس روپے کے فرق سے سامان فروخت کرتے ہیں میمن فاؤنڈیشن میں بیوٹیشن، بیکنگ اور دیگر کورسز کرنے والی طالبات کا کہنا تھا کہ اس گلی میں ہر قسم کا سامان میاری اور مناسب دام میں مل جاتا ہے نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہے آپ دیکھتے رہیے 24